سالم بن ابی جعب نے حضرت جعبی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکہ کی جانب سے مدینہ آئے تو میرا اونٹ بیمار ہو گیا اور انہوں نے ان سے مکمل قصے سمیت حدیث بیان کی اس میں ہے پھر آپ نے مجھ سے فرمایا مجھے اپنا یہ اونٹ فروخت کر دو میں نے کہا نہیں بلکہ وہ ویزہی آپ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ وہ مجھے فروخت کر دو میں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول وہ آپ ہی کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو میں نے کہا ایک آدمی کا میرے ذمہ سونے کا ایک اوقعہ یعنی تقریباً انتیز قرام ہے اس کے عوض یہ آپ کا ہوا آپ نے فرمایا میں نے لے لیا تم اس پر مدینہ تک پہنچ جاؤ کہا جب میں مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں ایک اوقعہ سونا اور کچھ زیادہ بھی دو کہا انہوں نے مجھے ایک اوقعہ سونا دیا اور ایک اراد زائد دیا کہا میں نے دل میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زائد عطیہ مجھ سے کبھی الگ نہ ہوگا کہا تو وہ میری تھیلی میں رہا حتیٰ کہ حررہ کی جنگ کے دن اہل شام نے اسے مجھ سے چھین لیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ایک ابو نظرہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک سفر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے میرا اونٹ پیچھے رہ گیا اور پوری حدیث بیان کی اور اس میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچو کا لگایا پھر مجھ سے فرمایا اللہ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ اور یہ اضافہ بھی کیا کہا آپ مسلسل مجھے زیادہ کی پیشکش کرتے اور فرماتے رہے اللہ تمہیں معام فرمائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4102 ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرا اونٹ تھک چکا تھا تو آپ نے اسے کچو کا لگایا وہ اچھل پڑا اس کے بعد میں اس کی لگام کھینچتا تاکہ آپ کی بات سنو لیکن میں اس پر قابو نہ پا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے تو فرمایا یہ مجھے بیش دو میں نے وہ اونٹ آپ کو پانچ اونکیا چاندی جو ایک اونکیا سونے کے برابر تھی اس کے بدلے فروخت کر دیا میں نے کہا اس شرط پر کہ مدینہ تک اس کی پیٹ پر سواری مبیرے لیے ہوگی آپ نے فرمایا مدینہ تک اس کی پیٹ پر سواری تمہاری ہوگی کہا جب میں مدینہ پہنچا اس اونٹ کو آپ کے پاس لائیا تو آپ نے مجھے ایک اونکیا یعنی تیشدہ قیمت کا چوتھا حصہ زائد دیا پھر آپ نے مجھے اونٹ بھی ہبا کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تین ابو متوکل ناجی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا میرا خیال ہے کہ انہوں نے جنگی سفر کہا اور حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیا تم نے پوری قیمت لے لی ہے میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت بھی تمہاری اونٹ بھی تمہارا پھر فرمایا قیمت بھی تمہاری اونٹ بھی تمہارا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چار معازم بری نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے محارب سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دو اقیاء اور ایک یا دو دھیرہوں میں اونٹ خریدا جب آپ سرار کے مقام پر آئے تو آپ نے قائد زباہ کرنے کا حکم دیا وہ زباہ کی گئی لوگوں نے اسے کھایا جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں مسجد آؤں اور دو رکاتے پڑھوں آپ نے میرے لئے اونٹ کی قیمت کے برابر سونے یا چاندی کا وزن کیا اور میرے لئے پلڑا جھکا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چارہزار ایک سو پانچ خالد بن حارس نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا مجھے محارب نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی قصہ بیان کیا مگر انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے اونٹ قیمتاً خرید لیا جس کی انہوں یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعین بھی کی اس روایت میں انہوں نے دو اوقعہ ایک دھرم اور دو دھرموں کا تذکرہ نہیں کیا اور کہا آپ نے گائے کا حکم دیا تو اسے زباہ کیا گیا پھر آپ نے اس کا گوشت تقسیم کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھے عطا نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں نے تمہارا اونٹ چار دینار جو سونے کے ایک وقعہ کے برابر ہے اس میں لیا اور مدینہ تک اس کی پیٹ پر سوارے کا حق تمہارا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ساتھ امام مالک بن انس نے زہد بن اسلم سے انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے بعد میں ادائیگی یعنی صلف کے عوض ایک نو عمر اونٹ لیا آپ کے پاس زکاة کے اونٹ آئے تو آپ نے حضرت ابو رافی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس آدمی کو اس کے نو عمر اونٹ کی ادائیگی کر دیں حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر آپ کے پاس آئے اور ارز کی میں نے تو آئے ہوئے ان اونٹوں میں ساتھویں سال کا بہت اچھا اونٹ ہی پایا ہے تو آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو ادا کرنے میں بہترین ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4108 محمد بن جعفر سے روایت ہے میں نے زید بن اسلم سے سنا انہوں نے کہا ہمیں عطا بن یسار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو عمر اونٹ بات کی ادائیگی پر لیا اسی کے معاند مگر انہوں نے کہا اللہ کے بندوں میں سے بہترین وہ ہے جو ان میں سے ادائیگی میں بہترین ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4109 شعبہ نے ہمیں سلامہ بن کوہیل سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو سلامہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق یعنی قرض تھا اس نے آپ کے ساتھ ست کلامی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسے جواب دینے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا حق ہو وہ بات کرتا ہے اور آپ نے انہیں فرمایا اس کے لیے اس کے اونٹ کا ہم عمر اونٹ خریدو اور وہ اسے دے دو انہوں نے عرض کی ہمیں اس سے بہتر عمر کا اونٹ ہی ملتا ہے تو آپ نے فرمایا وہی خریدو اور اسے دے دو بلا شبہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو ادائیگی میں بہترین ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4110 علی بن صالح نے سالم بن کوہیل سے انہوں نے ابو سالمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو عمر اونٹ ادھا لیا تو آپ نے اس سے بہتر جوان اونٹ دیا اور فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو ادائیگی میں بہترین ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4111 صوفیان نے ہمیں سالمہ بن کوہیل سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو سالمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4112 حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک غلام آیا اس نے حجرت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی جبکہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ غلام ہے اس کا آقا اسے لینے کے لیے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ مجھے فروخت کر دو چنانچہ آپ نے دو سیا غلاموں کے عوض اسے خرید لیا پھر اس کے بعد آپ کسی سے بیعت نہ لیتے تھے یہاں تک کے پہلے پوچھ لیتے کیا وہ غلام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4113 ابو معاویہ نے اعمش سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا اور آپ نے اسے اپنی زرہ بطور رہان دی صحیح مسلم حدیث نمبر 4114 عیسیٰ بن یونس نے ہمیں اعمش سے خبر دی انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا اور آپ نے لوہے کی زرہ اس کے ہاں گر بھی رکھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4115 حفظ بن غیاس نے ہمیں اعمش سے حدیث پیان کی انہوں نے ابراہیم سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت کی اور انہوں نے لوہی کی زرہ کے الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 4117 یحییٰ بن یحییٰ اور عمر ناقید نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ یحییٰ کے ہیں عمر نے کہا ہمیں حدیث بیان کی اور یحییٰ نے کہا ہمیں خبر دی صفیان بن عیعینہ نے ہمیں ابن ابی نجیح سے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن کثیر سے انہوں نے ابو منحال سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور وہ لوگ پھلوں میں ایک دو سال تک کے لیے بیعے سلف کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خجور میں بیعے سلف کرے تو وہ معلوم معاپ اور معلوم وزن میں معلوم مدت تک کے لیے کرے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھارہ عبدالوارس نے ہمیں ابن ابی نجیح سے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبداللہ بن کثیر نے ابو منحال سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور لوگ بیعے سلف کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جو بیعے سلف کرے وہ معین معاپ اور معین وزن کے بغیر نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو انیس یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شعیبہ اور اسماعیل سالم سب نے صفیان بن عیعینا سے انہوں نے ابن ابی نجیح سے اسی سنت کے ساتھ عبدالوارس کی حدیث کی طرح روایت بیان کی اور انہوں نے بھی معین مدت تک کی الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بیس وقیر اور عبدالرحمن بن مہدی دونوں نے صفیان سوری سے انہوں نے ابن ابی نجیح سے انہی کی سنت کے ساتھ ابن عیعینا کی حدیث کی طرح روایت بیان کی اور انہوں نے اس میں معین مدت تک کی الفاظ بھی بیان کیے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ایک بیس سلیمان بن بلال نے ہمیں یحیٰ بن سعی سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا سعید بن مسیب حدیث بیان کرتے تھے کہ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زخیرہ اندوزی کی وہ گنہکار ہے سعید سے کہا گیا آپ خود کھانے کی بنیادی ٹیزوں کے سوا دوسری اشیاء میں زخیرہ اندوزی کرتے ہیں سعید نے کہا حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس طرح کی زخیرہ اندوزی کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بائیس محمد بن اجلال نے محمد بن عمر بن عطا سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا گنہگار کے سوا کوئی اور شخص زخیرہ اندوزی نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تئیس عمر بن یحییٰ نے محمد بن عمر سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے بنو عدی بن قعب کے ایک فرد حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے یحییٰ سے سلیمان بن بلال کی روایت کردہ حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چوبیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے قسم سامان کو فروغ دینے والی یعنی بعد ازان نفع کو مٹانے والی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پچیس حضرت ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے بے میں زیادہ قسم کھانے سے بچو کیونکہ وہ پہلے بے کو فروغ دیتی ہے پھر نفع کو مٹا دیتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چوبیس ابو خیسمہ نے ہمیں ابو زبیر سے خبر دی اور انہوں نے حضرت جعوی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا گھر میں یا باغ میں کوئی شریک ہو تو اسے حق نہیں کہ اسے بیجے یہاں تک کہ اپنے شریک کو بتائے پھر اگر وہ راضی ہو تو اسے لے لے اور اگر نا پسند کرے تو چھوڑ دے اور وہ دوسرے کو بیج دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستائیس عبداللہ بن عدریس نے ہمیں حدیث بیان کی ہمیں ابن جوریج نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جعوی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشترک جائدات پر جو تقسیم نہ ہوئی ہو شفعہ کا فیصلہ فرمایا وہ گھر ہو یا باغ ہو اس کے لیے یعنی جو اس کا شریک ملکیت ہے اسے بیچنا جائز نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے شریک کو بتائے اگر وہ شریک چاہے تو لے لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے اگر اس نے اسے فروخت کر دیا اور اس شریک کو اطلاع نہ دی تو یہی اس کا زیادہ حق دار ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھائیس ابن وحب نے ہمیں ابن جوریج سے خبر دی کہ انہیں ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جعوی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مشترک جائدات زمین گھر یا باغ میں شفاہ ہے یعنی کسی ایک شریک کے لیے اسے فروخت کرنا درست نہیں جب تک کہ وہ اپنے شریک کو پیش کش نہ کرے وہ چاہے تو اسے لے لے یا چھوڑ دے اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا شریک ہی اس کا زیادہ حق دار ہے جب تک کہ اسے بتا نہ دے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے کوئی اپنے ہمسائی کو اپنی دیوار میں لکڑی کارنے سے منع نہ کرے کیونکہ یہ مروت کے خلاف ہے اور اپنا کوئی نقصان نہیں بلکہ اگر ہمسائیہ بلکہ اگر ہمسائیہ ادھا چھڑ ڈالے تو یہ دیوار کی حفاظت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہتے تھے لوگوں سے میں دیکھتا ہوں تم اس حدیث سے دل چراتے ہو قسم اللہ کی میں اس کو بیان کروں گا تم لوگوں میں صحیح مسلم حدیث نمبر 4131 صفیان بن اعینا یونس اور معمر سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4131 ابباس بن سہل بن سعب سعیدی نے حضرت سعید بن زائد بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے زمین کی ایک بارش بھی ظلم کرتے ہوئے کاٹ لے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ساتھ زمینوں سے اس کا طوق بنا کر پہنائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4131 عمر بن محمد کے والد محمد بن زید نے حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ اروہ نے ان کے ساتھ گھر کے کسی حصے کے بارے میں جھگڑا کیا تو انہوں نے کہا اسے اور گھر کو چھوڑ دو یعنی جو چاہے کرتی رہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے جس نے حق کے بغیر ایک بالی زمین بھی حاصل کی قیامت کے دن وہ ساتھ زمینوں تک اس کی گردن کا طوق بنا دی جائے گی پھر اس کی عیزہ رسانی سے دنگ آ کر انہوں نے دعا کی اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کے گھر ہی میں اس کے قبر بنا دے محمد بن زید نے کہا میں نے اس عورت کو دیکھا وہ اندھی ہو گئی تھی دیواریں ٹڈولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بددعہ لگ گئی ہے ایک مرتبہ وہ گھر میں چل رہی تھی گھر میں کونے کے پاس سے گزری تو اس میں گر گئی اور وہی کونہ اس کے قبر بن گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4133 حمد بن زید نے ہمیں حشام بن عروہ سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ عروہ بنت عویس نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے خلاف دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس کے کوئی زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور مروان بن حکم کے پاس مقدمہ لے کر گئی تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں اس بات کے بعد بھی اس کی زمین کے کسی حصے پر قبضہ کر سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس مروان نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے عام یا کسی کی زمین میں سے ایک بالش بھی ظلم سے حاصل کی اسے ساتھ زمینوں تک کا توق پہنایا جائے گا تو مروان نے ان سے کہا اس کے بعد میں آپ سے کسی شہادت کا مطالبہ نہیں کروں گا اس کے بعد انہوں یعنی سعید نے کہا اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اسے اس کی زمین ہی میں حلاک کر دے عروہ نے کہا وہ اس وقت تک نہ مری یہاں تک کہ اس کی بینہ ہی ختم ہو گئی پھر ایک مرتبہ وہ اپنی زمین میں جل رہی تھی کہ ایک گھڑے میں جا گری اور مر گئی صحیح مسلم حدیث نمبر 4134 یہیہ بن زکریہ بن ابی زائدہ نے ہمیں حشام سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والی سے اور انہوں نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے زمین میں سے ایک بالش بھی ظلم کرتے ہوئے حاصل کی قیامت کے دن اسے سات زمینوں سے توق پہنایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4135 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص حق کے بغیر زمین کی ایک بالش بھی حاصل نہیں کرتا مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سات زمینوں تک کا توق پہنائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4136 حر بن شداد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں یہیہ بن ابی قصر نے محمد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی انہیں ابو سالمہ نے حدیث بیان کی کہ ان کے اور ان کے قوم کے درمیان ایک زمین کے بارے میں چھگڑا تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا ابو سالمہ زمین سے کنا رکش ہو جاؤ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ایک بالش برابر زمین پر بھی ظلم سے قبضہ کیا اسے ساتھ زمینوں کا توق پہنایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4137 ابان نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی کہ انہیں محمد بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہیں ابو سالمہ نے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے آگے اسی کے مانت بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4138 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا راستے کی پیمائش کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اس راستے کی چڑائی ساتھ ہاتھ رکھی جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 4148 حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا نہ کافر مسلمان کا وارث بنتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4144 وہیب نے ہمیں ابن تعالیٰ سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والے سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقررہ حصے حقداروں کو دو اور جو بچ جائے وہ سب سے قریبی رشتہ رکھنے والے مرد کے لئے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4141 روح بن قاسم نے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا مقررہ حصے ان کے حقداروں کو دو اور ان سے جو باقی بچے وہ سب سے قریبی مرد کا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4142 معمر نے ہمیں ابن تعالیٰ سے باقی ماندہ سابقہ سنت سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کو اللہ کی کتاب کی روح سے مقررہ کردہ حصے والوں کے درمیان تقسیم کرو اور جو ان حصوں سے بچ جائے وہ سب سے قریبی مرد کے لئے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4143 یہیہ بن عیوب نے ابن تعالیٰ سے اسی سنت کے ساتھ وحیب اور روح بن قاسم کی حدیث کے ہم مانا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4144 سفیان بن عیینہ نے ہمیں محمد بن منقدر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر بن عدللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا بے بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میری عیادت کے لئے پیدل چل کا تشریف لائے محترخشی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر اپنے وضو کا پانے مجھ پر ڈالا تو مجھے افاقہ ہو گیا میں نے عرص کی اے اللہ کے رسول میں اپنے مال کے بارے میں کیسے فیصلہ کروں یعنی اس کو ایسے ہی چھوڑ جاؤں یا وسیعت کروں وسیعت کروں تو کتنے حصے میں اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد زندہ تھے نہ اور کوئی بیٹا تھا آپ نے مجھے جواب نہ دیا حتیٰ کہ وراثت کی آیت نازل ہوئی وہ آپ سے فتوہ مانگتے ہیں کہہ ریجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوہ دیتا ہے صحیح مسلم چار ہزار ایک سو پنتالیس ابن جرائج نے ہمیں حدیث پیان کی انہوں نے کہا مجھے ابن منقدر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنو سلمہ کے علاقے میں پیدل چل کر میری عیادت کی آپ نے مجھے اس حالت میں پایا کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا آپ نے پانی منگوایا وضو کیا پھر اس میں سے مجھ پر چھنٹے مارے تو مجھے افاقہ ہو گیا میں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے مال میں کیا کروں تو یہ آیت نازل ہوئی اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاقید یا حکم دیتا ہے مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھے آلیس سفیان سوری نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے محمد بن منقدر سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں بیمار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے وہ دونوں پیدر چل کر تشریف لائے آپ نے مجھے اس حالت میں پایا کہ مجھ پر غشی تاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا میں ہوش میں آ گیا تو دیکھا سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں کہا آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ وراثت کی آیت نازل ہوئی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو سنتالیس بحث نے ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی وجہ محمد بن منقدر نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نواز سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میں بیمار تھا اور بے ہوش تھا آپ نے وضو کیا تو لوگوں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا اس پر مجھے افاقہ ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرا وارث کلالہ بنے گا اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بہنیں ہی تھیں جو وارث بنتی تھیں اس پر وراثت کی آیت نازل ہوئی میں نے محمد بن منقدر سے پوچھا یستفتونک قول اللہ یفتیکم فی الکلالہ یہ ولی آیت انہوں نے کہا اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سوال پر نازل کی گئی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھالیس نظر بن شمیل ابو عامر اقدی اور وحب بن جریر سب نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی وحب بن جریر کی حدیث میں ہے تو آیت فرائض نازل ہوئی اور ان میں سے کسی کے حدیث میں ابن منقدر سے شعبہ کے سوال کا تذکرہ نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھالیس حشام نے ہمیں حدیث بیان کی ہمیں قطادہ نے سالم بن ابی جعج سے حدیث بیان کی انہوں نے معدان بن ابی طلع سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن خطبہ دیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا پھر کہا میں اپنے بات کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے ہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مراجعت نہیں کی جتنی کلالہ کے بارے میں کی اور آپ نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے میں چھب ہوئی اور فرمایا اے عمر تمہیں موسمِ گرمہ میں نازل ہونے والی آیت کافی نہیں جو سورہ نیسا کے آخر میں ہے یعنی جس سے مسئلہ واضح ہو گیا ہے اور میں یعنی عمر اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا جس کو دیکھتے ہوئے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے اور وہ بھی جو قرآن نہیں پڑھتا سحی مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پچاس سعید بن ابی عروبہ اور شعبہ دونوں نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی سحی مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ایک آون ابن ابی خالد نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا قرآن کی آخری آئیت جو نازل ہوئی یہ تھی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی القلالہ وہ آپ سے فتوہ مانگتے ہیں کہہ دیجئے اللہ تمہیں قلالہ کے بارے میں فتوہ دیتا ہے سحی مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو باون شعبہ نے ہمیں ابو اسحاق سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے آخری آیت جو نازل کی گئی آیت قلالہ ہے اور آخری سورت جو نازل کی گئی سورہ برات ہے یعنی سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات ہے سحی مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ترے پن زکریہ نے ہمیں ابو اسحاق کے واسطے سے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حدیث بیان کی کہ آخری سورت جو پوری نازل کی گئی سورہ توبہ ہے اور آخری آیت جو نازل کی گئی آیت قلالہ ہے سحی مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چوون عمار بن روزیق نے ہمیں ابو اسحاق کے حوالے سے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اسی کے مانند حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا آخری سورت جو مکمل نازل کی گئی یعنی تامہ کے بجائے کاملہ کے الفاظ ہیں سحی مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پچپن ابو سفر نے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا آخری آیت جو اتاری گئی یستفتو ہونا کا ہے سحی مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چپپن یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے ابو سالمہ بن عبد الرحمان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایسے شخص کی میت لائی جاتی جس پر قرض ہوتا تو آپ پوچھتے کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لئے کچھ چھوڑا ہے اگر بتایا جاتا کہ اس نے قرض چکانے کے بقدر مال چھوڑا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے ورنہ فرماتے اپنے ساتھے کی نماز جنازہ پڑھو جب اللہ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھولے تو آپ نے فرمایا میں مومنوں کے خود ان کی نسبت زیادہ قریب ہوں تو جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر قرض ہو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے اور جمال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4157 اقیل ابن شہاب زہری کے بھتیجے اور ابن ابی زیب نے سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4158 عارج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا اوہ ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے روح زمین پر کوئی مومن نہیں مگر میں سب لوگوں کی نسبت اس کے زیادہ قریب ہوں تم میں سے جس نے بھی جو قرض یا اولاد چھوڑی یعنی جس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اور جس نے مال چھوڑا وہ اصابہ یعنی قرابت دار جو کسی طرح بھی وارث بن سکتا ہو اس کا ہے وہ جو بھی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4169 حمام بن منبع سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ وہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے چند احادیث بیان کی ان میں سے یہ بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب کی روح سے میں مومنوں کے ان کے اپنی ذات سمیت سب لوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہوں تم اسے جو قرص یا اولاد چھوڑ جائے تو مجھے بولانا میں اس کا ولی ہوں اور جو مال چھوڑ جائے تو اس کے مال کے معاملے میں زبیل فروض کے حصے دینے کے بعد اس کے اصابہ یعنی قریب ترین مرد رشتے دار کو ترجیح دی جائے وہ جو بھی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4166 معازمبری نے ہمیں حدیث بیان کی ہمیں شعبہ نے عدیث حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابو حازم سے سنا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے مال چھوڑا وہ اس کے ورسہ کا ہے اور جس نے بوجھ یعنی بے سہارا اولاد ہو یا قرض چھوڑا وہ ہمارے ذمہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4161 محمد بن جعفر غندر اور عبد الرحمن بن مہادی نے گا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی مگر غندر کی حدیث میں ہے جس نے بہت چھوڑا اس کی ذمہ داری میں نے لے لی صحیح مسلم حدیث نمبر 4162 عبداللہ بن مسلمہ بن قعلب نے ہمیں حدیث بیان کی ہمیں مالک بن انس نے زہد بن اسلم سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کسی کو ایک امدہ گھوڑے پر سوار کیا یعنی اسے دے دیا تو اس کے نئے مالک نے اسے ضائع کر دیا یعنی اس کے ٹھیک طرح سے خبر گیری نہ کی میں نے خیال کیا کہ وہ اسے کم قیمت پر فروخت کر دے گا چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے مت خریدو اور نہ اپنا دیا ہوا صدقہ واپس لو کیونکہ صدقہ واپس لینے والا ایسے کتے کی طرح ہے جو قیعہ چاٹنے کے لیے اس کی طرف لوٹتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4163 عبد الرحمن بن مہدی نے ہمیں مالک بن انس سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث پیان کی اور اضافہ کیا اسے مت خریدو چاہے وہ اسے تم کو ایک ہی درم میں دے صحیح مسلم حدیث نمبر 4164 روخ بن قاسم نے ہمیں زید بن اسلم سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والے سے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا سوالی کے طور پر دیا تو انہوں نے اسے اس کے مالک کے ہاں اس حال میں پایا کہ اس نے اسے ضائع کر دیا تھا اور وہ تنگ دست تھا چنانچہ انہوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ اور انہوں نے اسے خریدنے کا ارادہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا اسے مت خریدو چاہے وہ تمہیں ایک درہ میں دیا جائے صدقہ واپس لینے والے کی مثال اس کتے کی جیسی ہے جو اپنے قیم میں لوٹ جاتا ہے یعنی چاڑتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4165 صفیان نے زید بن اسلم سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی البتہ مالک اور روح کی حدیث زیادہ مکمل اور زیادہ مفصل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4166 امام مالک نے ناوے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہما سے روایت کی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا سواری کے طور پر دیا پھر انہوں نے اسے اس حالت میں پایا کہ اس کو فروخت کیا جا رہا تھا انہوں نے اسے خریدنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت خریدو اور کبھی اپنا صدقہ واپس نہ لو صحیح مسلم حدیث نمبر 4166 لعیز بن سعد اور عبید اللہ دونوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ وڑھما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی کی حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4168 سالم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ نے اللہ کی راہ میں سواری کے لیے ایک گھوڑا دیا پھر انہوں نے اسے دیکھا کہ فروخت کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اس کو خریدنے کا ارادہ کر لیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمر اپنا صدقہ واپس مت لو صحیح مسلم حدیث نمبر 4179 عیسی بن یونس نے ہمیں خبر دی ہمیں عوضاعی نے ابو جعفر محمد بن علی سے حدیث پیان کی انہوں نے ابن مسیب سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا اس شخص کی مثال جو صدقہ واپس لیتا ہے اس کتے کی طرح ہے جو قیہ کرتا ہے پھر اپنی قیہ کی طرف لوڑتا ہے اور کھاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4177 ابن مبارک نے ہمیں عوضاعی سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے ابو جعفر محمد بن زین العابدین علی بن حسین رحمہم اللہ سے سنا وہ اسی سنت سے اسی طرح بیان کر رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4171 یحییٰ بن نبی قصی نے ہمیں حدیث بیان کی مجھے عبد الرحمن بن عمر نے حدیث بیان کی کہ انہیں فاطمہ بند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسند یعنی پڑپوتے محمد الباقیر نے یہ حدیث اسی سنت کے ساتھ انہی کی حدیث کی طرح بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4172 وہ قیر سے روایت ہے کہ انہوں نے سعید بن مزیب سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس شخص کی مثال جو صدقہ کرتا ہے پھر اپنے صدقے کو واپس لے لیتا ہے اس کتے کی طرح ہے جو قیہ کرتا ہے پھر اپنی قیہ کھاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تہتر شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی میں نے قطادہ سے سنا وہ سعید بن مزیب سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اپنے حبا کو واپس لینے والا اپنی قیر کی طرف لوٹنے والے کی طرح ہے سعید نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پچھتر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا اپنا حبا واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو قیر کرتا ہے پھر اپنے قیر کی طرف لوٹتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھتر امام مالک نے ابن شہاب سے اور انہوں نے حمید بن عبد الرحمن اور محمد بن نعمان بن بشیر سے روایت کی وہ دونوں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے حدیث پیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا ان کے والدوں نے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے اپنی اس بیٹے کو غلام تحفے میں دیا ہے جو میرا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اس جیسا تحفہ دیا ہے انہوں نے کہا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واپس لو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستتر ابراہیم بن سعد نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے حمید بن عبد الرحمن اور محمد بن نعمان سے اور انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک علام تحفے میں دیا ہے تو آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو ایسا تحفہ دیا ہے انہوں نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا اسے واپس لو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھتر ابن عیعینہ لائس بن سعد یونس اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی البتہ یونس اور معمر کی حدیث میں تمام بیٹوں کو کے الفاظ ہیں اور لائس اور ابن عیعینہ کی حدیث میں تمام اولاد کو ہے اور محمد بن نعمان اور حمید بن عبد الرحمن سے روایت کردہ لائس کی روایت یوں ہے کہ حضرت بشیر رضی اللہ اپنے بیٹے نعمان رضی اللہ کو لے کر آئے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اناسی اور وہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہمیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ ونہوں نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ان کے والد نے انہیں ایک غلام دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیسا غلام ہے انہوں نے کہا یہ میرے والد نے مجھے دیا ہے پھر آپ نے نعمان رضی اللہ ونہوں کے والد سے پوچھا تم نے اس کے تمام بھائیوں کو بھی اسی طرح دیا ہے جیسے اس کو دیا ہے انہوں نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا اسے واپس لو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ایسی حسین نے شعبی سے انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ ونہوں سے روایت کی انہوں نے کہا میرے والد نے اپنے مال میں سے مرہبہ کیا یعنی یہاں صدقہ حبہ کے معنی میں ہے تو میری والدہ امرہ بنت رواحہ رضی اللہ ونہوں نے کہا میں راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ آپ کو مجھ پر کیے گئے صدقہ یعنی حبہ پر گواہ بنائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے یہ سلوک اپنے تمام بچوں کے ساتھ کیا ہے انہوں نے جواب دیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے مابین عدل کرو چنانچہ میرے والد واپس آئے اور وہ صدقہ یعنی حبہ واپس لے لیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اکاسی ابو حیان تیمی نے ہمیشہ بی سے حدیث پیان کی مجھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ ونہمہ نے حدیث پیان کی کہ ان کے والدہ عمرہ بن تیرواہ نے ان کے والد سے ان کے مال میں سے اپنے بیٹے کے لیے باغ یا زمین وغیرہ کچھ حبہ کیے جانے کا مطالبہ کیا ان کے مال میں سے اپنے بیٹے کے لیے باغ یا زمین وغیرہ کچھ حبہ کیے جانے کا مطالبہ کیا انہوں نے اسے ایک سال تک التبا میں رکھا پھر انہوں نے اس کا خیال آیا تو انہوں یعنی والدہ نے کہا میں راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اس پر جو تم نے میرے بیٹے کے لئے حبہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو گواہ بنا لو اس پر میرے والد نے میرا ہاتھ تھاما میں ان دنوں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول اس کی والدہ بنت رواح کو یہ پسند ہے کہ میں آپ کو اس جیز پر گواہ بناؤں جو میں نے اس کے بیٹے کو دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے پوچھا بشیر کیا اس کے سوا بھی تمہارے بچے ہیں انہوں نے جواب دیا جی ہاں آپ نے پوچھا کیا ان سب میں سے ہر ایک کو تم نے اسی طرح ہی با کیا ہے انہوں نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا پھر مجھے گواہ نہ بناو میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا صحیح مسلم حدیث نمبر 4182 اسماعیل نے ہمیں شعبی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا اس کے سوا بھی تمہارے بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے پوچھا کیا ان سب کو بھی تم نے اس جیسا آتیا دیا ہے انہوں نے جواب دیا نہیں آپ نے فرما تو میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا صحیح مسلم حدیث نمبر 4183 آسم احول نے شعبی سے اور انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے ان کے والد سے فرمایا مجھے ظلم پر گواہ مت بناو صحیح مسلم حدیث نمبر 4184 داوود بن ابی ہند رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہ میرے والد مجھے اٹھائے ہوئے رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کی اے اللہ کے رسول گواہ رہیں کہ میں نے نعمان کو اپنے مال میں سے اتنا اتنا دیا ہے آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو اسی جیسا آتیہ دیا ہے جیسا تم نے نعمان کو دیا ہے انہوں نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا اس پر میرے سوا کسی اور کو گواہ بناؤ پھر فرمایا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ سب تمہارے سار نیکی یعنی حسن سلوک کرنے میں برابر ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا تو پھر تم بھی ایسا نہ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پچاس ابن عون نے ہمشہ عبی سے انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے ایک دوفہ دیا ہے انہوں نے جواب دیا نہیں آپ نے پوچھا کیا تم ان سب سے اسی طرح کا نیک سلوک نہیں چاہتے جس طرح اس بیٹے سے چاہتے ہو انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تو میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا کیونکہ اس بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے بیٹوں کے درمیان یقصانیت روا رکھو یعنی لفظی معنی ہے تقریبا ایک جیسا سلوک یعنی ان کو اس بات کا عادی بناو صحیح مسلم حدیث نمبر 4186 حضرت جابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا فلاں کی بیٹی نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو اپنا غلام ہبا کرتوں اور اس نے کہا ہے میرے لئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ تو آپ نے پوچھا کیا اس کے اور بھائی ہیں انہوں نے جواب دیا جی ہاں آپ نے پوچھا کیا ان سب کو بھی تم نے اسی طرح آتیا دیا ہے جس طرح اسے آتیا دیا ہے انہوں نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا یہ درست نہیں اور میں صرف حق پر گواہ بنتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 4187 امام مالک نے ابن سلامہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ ونہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس آدمی کو عمر بھر کے لیے دی جانے والی ٹیز اس کے اور اس کی اولاد کے لیے دی گئی تو وہ اسی کی ہے جسے دی گئی وہ شخص کو واپس نہیں ملے جس نے دی تھی کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت جاری ہو گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4188 لحیس نے ہمی بن شہاب سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو سلام سے اور انہوں نے حضرت جاب بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت کی کا اور اس کی اولاد کا ہے تو اس کی اس بات نے اس چیز میں اس کے حق کو ختم کر دیا اور وہ اسی کے ہے جسے عمر بھر کے لئے دی گئی اور اس کی اولاد کی مگر یحییہ نے اپنی حدیث کے آغاز ہی میں کہا جس شخص کے عمر بھر کے لئے عطیہ دیا گیا تو وہ اسی کا اور اس کی اولاد کا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو نماز سی ابن جوریج نے ہمیں خبر دی مجھے ابن شہاب نے ابو سلام بن عبد الرحمن کے حدیث کی روح سے عمر اور اس کے طریقے کے بارے میں بتایا کہ انہیں حضرت جعب بن عبداللہ انساری رضی اللہ انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ نے فرما جس آدمی نے کسی دوسرے شخص کو عمر بھر کے لئے توفہ دیا کہ وہ اس کا اور اس کی اولاد کا ہے اور کہا میں نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو دیا جب تک تم میں سے کوئی زندہ ہے تو وہ اسی کا ہے جسے دیا گیا ہے اور وہ اس کے پہلے مالک کو واپس نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراست جاری ہو گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4199 معمر نے ہمیں زہری رحمہ اللہ سے خبر دی انہوں نے ابو سلام سے اور انہوں نے حضرت جابی رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں البتہ جب وہ کہے یہ تمہارے لئے ہے جب تک تم زندہ ہو تو وہ اس کے مالک کو واپس مل جائے گی معمر نے کہا امام زہری رحمت اللہ اسی کے مطابق فتوہ دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4191 ابن ابی زیب نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو سلام بن عبد الرحمان سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے اس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جسے عمر بھر کے لئے یہ کہہ کر اتیت دیا گیا کہ وہ اس کا اور اس کی اولاد کا ہے تو وہ حتمی طور پر اسی کا ہوگا اس صورت میں دینے والے کے لئے کوئی شرط لگانا اور استثناء کرنا جائز نہیں ابو سلامہ نے کہا کیونکہ اس نے ایسا آتیا دیا ہے جس میں وراثت جاری ہو چکی ہے تو وراثت نے اس کی شرط کو ختم کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو آنوے خالد بن حارس نے ہمیں حدیث بیان کی ہمیں حشام نے یحیع بن نبی قصیر سے حدیث بیان کی ہمیں ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا عمرہ اسی کا ہے جسے ہبا کیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4193 مواز بن حشام نے ہمیں حدیث بیان کی مجھے میرے والد نے یحیی بن نبی قصیر سے حدیث بیان کی ہمیں ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اسی زہیر نے حدیث بیان کی ہمیں ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی وہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف کر رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4195 یحیی بن یحیی نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ انہی کہیں ہمیں ابو خیسم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اپنے اموال اپنے پاس رو کے رکھو اور انہیں خراب نہ کرو کیونکہ جس نے بطور عمرہ کوئی چیز دی تو وہ اسی کی ہے جسے دی گئی ہے وہ زندہ ہو یا مردہ اور اس کے وارثوں کی ہے یعنی جب اس کو اور اس کے وارثوں کو دی گئی یا غیر موقعت دی گئی صحیح مسلم حدیث نمبر 4196 حجاج بن ابو عثمان سفیان اور ایوب سب نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ انہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آگے ابو خیسمہ کی حدیث کے ہممانا ہے ایوب کی حدیث میں کچھ اضافہ ہے انہوں نے کہا انسان نے مہاجرین کو عمر بھر کے لیے دینا شروع کیا تو رسول اللہ نے فرمایا اپنے اموال اپنے پاس رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر 4197 ابن جوریج نے ہمیں خبر دی مجھے ابو زبیر نے حضرت جعبی رضی اللہ عنہ انہوں سے خبر دی انہوں نے کہا مدینہ میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو اپنا باغ بطور عمرہ دیا پھر وہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی اس لڑکے نے اولاد چھوڑی اور اس کے بھائی بھی تھے جو بطور عمرہ دینے والی عورت کے بیٹے تھے تو بطور عمرہ دینے والی عورت کی اولاد نے کہا باغ ہمیں واپس مل گیا اور جسے بطور عمرہ ہبا کیا گیا تھا اس کے بیٹوں نے کہا زندگی اور موت دونوں صورتوں میں وہ ہمارے باپ ہی کہا ہے چنانچہ وہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام تاریخ پاس جو عبد الملک بن مروان کی طرف سے مدینے کا گورنر تھا جھگڑا لے کر گئے انہوں نے حضرت جابی رضی اللہ کو بلایا تو انہوں نے عمرہ کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر گواہی دی کہ وہ اس کے مدودہ مالک کا ہے تاریخ نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا پھر انہوں نے عبد الملک کی طرف لکھا اور انہیں اس واقعے کی اطلاع دی اور حضرت جابی رضی اللہ کی گواہی کے بارے میں بتایا تو عبد الملک نے کہا حضرت جابی رضی اللہ نے سچ کہا تو تاریخ نے اس حکم کو نافذ کر دیا چنانچہ وہ باغ آج تک اسی کے بیٹوں کے پاس جسے بطور عمرہ دیا گیا تھا سحی مسلم حدیث نمبر 4198 سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حضرت جابی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قول کی بنا پر تاریخ نے عمرہ کا فیصلہ وارز کے حق میں کیا تھا سحی مسلم حدیث نمبر 4199 شعوبہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ عطا کے واسطے سے حضرت جابی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا عمرہ جائز ہے یعنی یہ عطیہ درست ہے اور آگے چلتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4200 روزو